بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حفوظ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابھی ہز ٹرینڈز تو گائے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جی یہ ویلوٹ کی میرے پاس شرٹ ہے اور بڑی خوبصورت کام والی شرٹ ہے یہ آج کل جیسے کہ ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت پیارے پیارے سے ڈریسز بننے کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کو میں بتاؤں کہ ویلوٹ کے اوپر پائپنگ لگانا کس قدر آسان ہے اور کس قدر مشکل بھی ہے ان کے لیے جن کو پائپنگ لگانے کا ٹرک نہیں آتا ویلوٹ پہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لانگ شرٹ ہے سٹریٹ اور اس کے چوک جائے ہیں بلکل چھوٹے سے ہیں تیرہ انچ کے چوک ہیں اس کے لیکن ہم اس کو تقریباً سات انچ اور بڑھا کے ٹونٹی انچز کے ہم چوک کر رہے ہیں کیونکہ یہ لانگ شرٹ ہے اور بلکل پیاروں تک یہ شرٹ ہے جس طرح کے آج کل چل رہی ہیں تو ہم اس کے جو چاک ہیں وہ ٹونٹین چیز رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے چاک جو ہیں وہ چھوٹے بنائے ہیں کم کیا ہے کرنے والے نے تو اس کو ہم اس طرح سے پائپنگ لگائیں گے سلور کلر کی اور جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے جو دامن پہ پائپنگ لگا دی رہی ہے تو اب ہم اس کے لگائیں گے چچاکوں پر پائپنگ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے شرٹ کی آپ نے چار طرح لگا لینی ہے اور کام کے ساتھ ساتھ آپ نے آدھا انچ چھوڑ کے بلکل سٹریٹ نشان لگا لینے ہیں اور ان کو آپ نے کٹنگ کر لینا ہے بڑی احتیاط سے کیونکہ اس کے اوپر فر ہوتی ہے اور فر جو ہے وہ سلپ کر جاتی ہے جب آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں آپ اس کو سلائی کرتے ہیں تو اس طرح بڑے اپنے احتیاط سے اس کو جو ہے وہ چاکوں تک آپ نے آدھا انچ کا مارجن رکھ کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو میں نے اس کی کر لی ہے جی کٹنگ اور اس طرح سے بلکل آپ نے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے اپنی جو پائپنگ ہے وہ لگانی ہے میرے پاس یہ ٹیشو ہے اور اس ٹیشو کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے اس طرح سے اس کی پٹیاں کٹی ہوئی ہیں اور پٹیاں آپ نے بلکل سٹریٹ کٹنی ہے جس رکھ سے ہم سائز کرتے ہیں مطلب ایک گز آپ کپڑا لینے تو ایک گز کی آپ کی پٹیاں آ جائیں گی تو یہ دھائی انچ چوڑا میں نے اس کا فیبرک لے لیا ہے اور پائپنگ لگانے کا طریقہ میں نے پہلے بھی منشن کر دیا ہوا ہے ایک ویڈیو میں کہ آپ نے جب بھی پائپنگ لگانی ہے تو لمبائی کے روخ آپ نے ٹیشو کاٹنا ہے اگر آپ نے چڑائی کے روخ پہ ٹیشو کاٹا تو وہ آپ کی جو پائپنگ ہے وہ کٹھی ہو جائے گی اور وہ بلکل بھی صحیح نہیں لگے گی اس میں بالا آ جائیں گے اب میں نے یہ ایک ایک گز کی جو پٹیاں ہیں یہ کٹنگ کر لی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں سنگر پیر لگا کر اس کی ڈوری پائپنگ تیار کر لوں گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ویڈیو کے اوپر اس کی پائپنگ لگائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پر فوکس کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنی جو ڈوری ہے اس کو سٹریٹ رکھنا ہے اور کپڑے کو آپ نے سٹیبل رکھنا ہے ورنہ آپ ڈوری بھی سنبھالیں گے ٹیشو بھی سنبھالیں گے ساتھ میں ویڈیو کو بھی آپ کنٹرول کریں گے تو یہ ساری چیزیں مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے اپنی ڈوری پائپنگ تیار کر لینی ہے تو اس طرح سے آپ نے ڈوری پائپنگ جو ہے وہ فولڈ کر کے اس کے چاک کی سلائی کے تھوڑا سا اوپر آپ نے رکھ کے اس کو اٹیچ کرنا ہے سلائی پکی کر کے آپ نے اس کو سنگل پیر کے ساتھ لگانا ہے اور کپڑے کو آپ نے ٹائٹلی جو ہے وہ پکڑنا ہے تاکہ آپ کی جو ویلوٹ ہے وہ بلکل بھی کٹھی نہ ہو اب آپ نے کام کے تھوڑا سا اوپر رکھ کے اپنے ڈوری اس کو جو ہے وہ لگانا ہے وہ اس طرح سے کہ جب آپ کام کے اوپر رکھ کے اپنی ڈوری کو لگائیں گی تو وہ سلپ کر کے جب نیچے کو آئے گی تو بلکل ایکیوریٹ ڈوری آپ کی لگ جائے گی اگر آپ کام کے ساتھ ساتھ رکھ کے ڈوری کو لگائیں گی تو وہ مزید پیچھے کو ہٹ کے لگے گی تو اس میں مزید آپ کا کپڑا جو ہے وہ نظر آئے گا تو اگر آپ نے اچھی ڈوری پائپنگ کرنی ہے تو آپ نے کام کے اوپر تھوڑا سا اوپر رکھ کے آپ نے سلائی کرنی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ بلکل فکس ہو جائے اسی طرح سے آپ نے بیک سائیڈ پہ بھی لگانی ہے تو ڈوری کو اوپر سے آپ پکا کر لیں اب جو فیبرک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا سٹریچ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ٹائٹلی پکڑنا ہے تاکہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ بلکل بھی نیچے سے اکٹھا نہ ہو اس میں سلوٹیں نہیں آئیں تو اس طرح سے آپ نے اس ڈوری پائپنگ کو اٹیچ کرنا ہے اگر آپ کپڑے کو ٹائٹلی نہیں پکڑیں گی تو اس میں سلوٹیں آئیں گی اور جو ویلوٹ ہے وہ آپ کی اکٹھی ہو جائے گی تو اس کی پائپنگ آپ کی نیٹ نہیں لگے گی آپ دیکھیں کہ بلکل بھی جو ویلوٹ ہے وہ نیچے سے اکٹھی نہیں ہو رہی تو یہی وجہ ہے کہ میں اس کو بہت ٹائٹلی جو ہے وہ اس کو ہولڈ کرتی ہوں اور اس سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ پہلے ڈوری بنا لیں تو آپ کو پکڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ کس طرح سے میں نے بلکل ایک جیسی ڈوری لگا لی ہے اور بلکل بھی اس میں سلوٹیں نہیں آئیں اور یہی طریقہ ہے ویلوٹ کو ڈوری لگانے کا اب آپ نے اس کے کارنرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ترچے بنانے ہیں اور ترچے بنا کے آپ نے اس طرح سے اس کی ترپائی کر لینی ہے تو گائز کیسا لگا آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو تو امید ہے آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی آپ کو ویلوٹ کے اوپر کے ڈوری پائپنگ لگانا کافی مشکل لگتا ہے تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ